مینوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پریشتوں کا وزیفہ سلا تو نیمتیں بارتا جس سمت روزی شان گیا ساتھی ہی موشی رحمت کا قلم دان گیا کنھیں جانا کنھیں مانا نرکھا غیر سے کام کنھیں جانا کنھیں مانا نرکھا غیر سے کام اللہ الحمد بے دنیا سے مسلمان گیا جانو دل ہوشو خرد سب تو مدینہ پہنچے جانو دل ہوشو خرد سب تو مدینہ پہنچے کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ہزارا ہر ماہ شعبان کی اٹھارہ تاریخ ہے اور ہمیزی تاریخ بیس مئی ہے آج سے ایک ہفتہ پہنے دس شعبان کو عالمی پیمانی پر یومِ عالی حضرت عاشقالی مصطفیٰ نے اپنے اپنے طور پرمایا اور خراج محبت کو پیش کر کے عالی حضرت کی بارگاہ میں نظرانات کو پیش کیا اور یہ کہا میں کجا اور کجا مدحطِ عالی حضرت میں کجا اور کجا مدحطِ عالی حضرت کونچے کونچوں سے سنو رفاعتِ عالی حضرت سیدی امام محمد رضا کی زندگی کے حر پہلو پر عاشقالی مصطفیٰ نے تشوال و قرم سے لے کر پورے ماہوئے امام محمد رضا کی زندگی کے حضرت ان کی صیرت ان کی حالات ان کی قرامات ان کی تقویت ان کی فترات ان کی رکوب ان کی سجور اور ان کے زندگی کے بے شمار پہلو پڑھ کر اپنے اندر عشقِ مصطفیٰ کی نورانی غرانی کو پیدا کر کے یہ کہتے ہیں کہ تُو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا تُو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا دین کا دم کا بجایا اے امام محمد رضا ہر جہاد جانے جوام اہل سنت کے جاہلے ماننے والے حسین طور پر خیال کو پیش کر رہے ہیں اور اس نورانی کڑی کیے حسین کڑی انشاءاللہ تعالی تقریب کے خطام پر اعلان کیا جائے گا اور کیونکہ یہ جو ماہ چل رہا ہے اس مہینے کے اندر اور اس سے پہلے کا جو مہینہ تھا جسے ماہ رمضان کہتے ہیں اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو کافی فرق نظر آ رہا ہے ماہ رمضان کا کوئی جمعہ یا ماہ رمضان کی پنچ وقتہ نماز کی کوئی نماز ایسی نہیں ہے امام کا انتظار ہر نمازی ماہ رمضان بھی کرتا ہے لیکن جمعہ کی نماز بھی جب آتی ہے ماہ رمضان کے علاوہ تو ایسا لگتا ہے کہ امام نمازیوں کا انتظار کرنا ہے یہ جگہ جگہ کمیاں جو محسوس ہو رہی ہیں یا ہمارے ان کمیوں کا نتیدہ ہے کہ بنارس کی سرزمین پر ہو یا اور بھی کہیں کوئی زمین ہو ساری مسجدیں ہمارے غیروں کے نظروں میں ہیں ہم سستی پیدا کرتے ہیں گیار کمان تک ان کی آوازیں ہو جائیں یہ کیسے لوگ ہیں خیر ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ کسی کی بھی پرشتش کریں ہمارا خدا وہ ہے جس نے قرآن میں اعلان فرمایا لکوم دین لکوم ولی دین تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور اے میرے بندوں تمہارے لئے تمہارا دین ہے تو یہ رب کا اعلان ہے ہم سستی نمازوں میں پیدا نہ کریں اور اسی زمن کو دیکھ کر کے آج کی حالات کو دیکھ کر کے ہم نے قرآن پاک کی آیت پاک کی تلاوت کی ہے اللہ نے اعلان فرمایا اے میرے بندوں نماز قائم رکھو میرے ذکر کے لئے میری یاد کے لئے ماہ رمضان میں ہم نے نمازوں کو قائم رکھا روزے بھی ادا کیے سب کچھ کیے اچھے عمال کیے اللہ کی یاد کے لئے تو یہ اللہ کا فرمان صرف ماہ رمضان ہی کے لئے نہیں ہے بلکہ ہر دن کے لئے ہے اللہ رشان فرماتا ہے اے میرے بندوں نماز قائم رکھو میری یاد کے لئے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے پہلے والے جمعے کے دن امام صاحب نے بڑا اصلاحی اور جامع خطاب پروایا وہ بھی آپ نظر میں رکھیں اور نماز کی فضیلت کو ذہن میں رکھیں کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے اور نماز کیسے ہمیں پڑھنی چاہتے ہیں اور بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کا اور آشکوں کی نمازوں کا آج میں تھوڑا سا تقابل کروں گا کہ ان کی نماز کیا ہوتی ہے اور آشکوں کی نماز کیا ہوتی ہے اور ایک سچے آشک کے نماز کا پہلو بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ دالت ایمان بھی روشن ہوگا اور آپ کے سینے کے اندر نبی پاک کی محبت ایسی بستی نظر آئے گی کہ آپ نے حقیقی طور پر اگر اس کو سوچ لیا تو کہیں بھی رہیں گے ہر جگہ نماز کی پاربندی کریں گے انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالی نے کلام پاک میں بے شمار جگہوں پر نماز کی فضیلت اور اس کی افادیت اپنے حبیب کے فیض ترجمان سے سنوایا حدیث پاک میں نماز کی بے شمار برکتیں بتائی گئی ہیں نماز جب کوئی اللہ کا بندہ پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کی اپنے ماں کے پیٹ سے عبیب پیدا ہوا ہو حدیث پاک کا مفہو میں دونوں عالم کے سرکان بیان فرماتے ہیں جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز سے پہلے وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی جہاں جہاں پہنچتے ہیں وہاں وہاں کے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بور ہوتے ہیں سرکان نے بیان فرما میرے صحابہ جب تم پلی کرتے ہو تو موہ کا گناہ بور ہوا ناک میں پانی چڑھائے تو کوئی غلیز چیز ہوا کے ذریعے پہنچی تو وہ چیز بھی دور ہو گئی چہرے کو دھنا تو چہرے کا گناہ پاک ہوا ہاتھوں کو دھنا تو ہاتھ کا گناہ پاک ہوا سر پہ مسا گیا تو سر کا گناہ پاک ہوا اور قدموں کو دھنا تو قدموں کا گناہ پاک ہوا ایک صحابی کھڑے ہو گئے عرض کرتے آقا ہمارا سینہ رہ گیا ہمارے دل رہ گئے اور ہماری پوشتے رہ گئی ہمارے رام رہ گئے آقا ہمارے گناہ کیسے دور ہو جہاں وضو کا پانی نہیں پہنچا تو مصدقہ ایک نسخہ دیتے ہیں ایک کیف سول دیتے ہیں دیوانو نبی دو جہاں ارشاد فرماتے بھائے اے میرے پیارے صحابہ جب تم وضو کرو تو وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہ لیا کرو اگر کوئی اللہ کا بندہ وضو سے پہلے بسم اللہ پہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے کہ اس کے جسم کا سارا گناہ دور ہو گیا ہے ہم وضو کرتے ہیں تو وضو سے پہلے بسم اللہ پہ لیا کریں اور وضو کرنے کے بعد میں گلوں کی جو دعا ہے اس کو بھی پہ لیا کریں اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں اب آئیے نماز کی فضیلت پیش کرتا ہوں نماز کے لیے اللہ کا بندہ میں کھنا ہوتا ہے قیام میں کھنا ہوا تو نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے فریشتے اس کے جو بھی گناہ ہوتے ہیں سب کو جمع کرتے ہیں کٹھا کرتے ہیں اور پوٹلی میں بناتے بادھتے ہیں بادھنے کے بعد میں نمازی قیام کے اوپر قیام کی حالت میں ہے تو گناہوں کی پوٹلی کو اس کے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں نمازی جیسے ہی رکوں میں گیا تو رکوں میں جب وہ گیا تو وہ پوٹلی جو اس کے سر کے اوپر رہتی ہے زمین پر گر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ رکوں سے اٹھا فرشتے پھر اس پوٹلی کو اٹھا کر کے اس کے سر کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں رب کی طرف سے اعلاز آتی ہے میرے فرشتوں اس کو اس طرح مت رکھو میرے بندوں نے میری یار کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیا اپنے آپ کو ساری چیزوں سے دور کر دیا اے میرے فرشتوں میری بارگاہ کی رحم اور کرم اس کو آماز دے رہی ہے میری رحمت اس کے لیے عام ہو رہی ہے کہ اس کے ان سارے گناہوں کو جو پوٹلی کی شکل میں جمع کیا گیا ہے ان سب کو مٹا دو اور ایسا کر دو کی جیسے کہ وہ بھی ماں کے پیر سے پیدا ہوا ہے آپ سوچئے کہ نماز ابھی بندہ پڑھ رہا ہے لیکن کس طرح انعام کی بارشیں ہو رہی ہیں اور ایسے ہی جب نماز کی حالت میں تشہود میں آتا ہے تو عجب کا عفیت ہے عجب ایک سماح ہے نمازی نماز کی حالت میں کسی دنیا دار سے بات نہیں کرتا بلکہ نمازی نماز کی حالت میں اپنے پروردگار سے گفتگو کرتا ہے کہتا ہے اگر اس کے ترجمے پر ہم غور کر لیں تو ہمارے دل اور دماغ کے اندر کوئی خرافات نہیں آئے گا ایک بند مومن نماز کی حالت میں اپنے پروردگار سے باتیں کر رہا ہے گفتگو کر رہا ہے اس کی تعریف کر رہا ہے اس کی حمد کو بیان کر رہا ہے اس کی توصیب بیان کر رہا ہے اس کی تقدیس بیان کر رہا ہے اس کی تقریب بیان کر رہا ہے اس کی عظمتوں کا چرچہ کر رہا ہے پھر بانگا ہے ربی سے آماز آتی ہے جیسے ہی اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ جیسے ہی سلام فیرہ خدا کی طرف سے آماز آتی ہے بندے تو نے مجھ کو رحمان کہا بندے تو نے مجھ کو رحیم کہا بندے تجھ کو مجھ کو مالکیوں نے دین کا مالک کہا بندے تُو نے مجھے سراتِ مستقیم پر چلانے والا ایک خالق کہا بندے تُو نے مجھے معبودِ برہد کہا بندے تُو نے مجھ سے مدن مانگی ہے بندے تُو نے مجھ سے ہر خواہشوں کا اظہار کیا ہے اے بندہ چاہتو کیا چاہتا ہے چنانچہ وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے خدا فیان فیان فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جو دعائیں میرا یہ بندہ مانگ رہا ہے اس کے لئے آمین کہتے جاؤ چنانچہ وہ نمازی نماز پا کر کے اپنی جگہ سے اٹھنے بھی نہیں باتا ہے خدا کی طرف سے اس کے بخشوں کا اعلان ہو جاتا ہے یہ نمازی کی کیفیت ہوا کرتی ہے اور نمازی نماز کے حالت میں کیسے رہے نمازی نماز جب پڑھے تو اس کا دل کہاں جھکے اور سر کہاں جھکے ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے نمازی نماز کے حالت میں جب پیشانی کو جھکائے تو خدا کے سامنے جھکائے اور دل کو بھی شائع تو بارگاہ ہے مصطفیٰ کے سامنے بھی شائع اگر یہ دومت گئی فیت نمازی کے نماز میں تائید آ رکھی ہے تو نماز انسان کو یہاں بھی کامیابی دے گی اور وہ نماز انسان کو وہاں بھی کامیابی دے گی ہم یہاں کے آج کل کے چلتے فرتے وہاں بھی کی بات میں نہیں کرتا آئیے مصطفیٰ کے صحابی کی بات کرتا ہو کون صحابی صحابی کوئی بھی ہو ان کا مرتبہ بڑا عالا اور بانا ہے لیکن ان صحابیوں میں عجلہ صحابی ہے قیبار صحابی ہے اکبر القبائر صحابی ہے جنہیں دنیا امیر المومنین سیدنا ابو پرزدیگ کے نام سے جانتی ہے فاروق عاصل کے نام سے جانتی ہے عثمان سنورین کے نام سے جانتی ہے مولا کائنات کے نام سے جانتی ہے حسن و حسین کے نام سے جانتی ہے یہ سارے نبی کے صحابی ہیں سعید کو دیکھو وہ نبی کے صحابی سعید کو دیکھو وہ نبی کے صحابی ترہا کو دیکھو وہ نبی کے صحابی بلال کو دیکھو وہ نبی کے صحابی سلمان کو دیکھو وہ نبی کے صحابی سحیب کو دیکھو وہ نبی کے صحابی ابو ذر بیفاری کو دیکھو وہ نبی کے صحابی ابو حریرہ کو دیکھو وہ نبی کے صحابی جتنے بھی صحابی ہیں سب کے سب نماز میں ہیں لیکن کئی فیت ایسی ہے آؤ دیکھو نماز کو بھی دیکھو اور جانے نماز کو بھی دیکھو نبی دو جہاں بیمان ہو چکے ہیں علیر ہو چکے ہیں کائنات کے والی رحمت تمام میں پیاری سیدہ آئیشہ صدیقہ سے کہا اے آئیشہ اپنے بات ابو بخل سے کہو نماز کو پرہائے وہ کہتی ہے آقا وہ رقیق القلب ہے ان کا دل بہت نرم ہے مسلح برعاق کو دیکھیں گے نہیں ان کا دل پسید چاہے گا پرداش نہیں کر پائیں گے نبیوں کے نبی نے کہا آئیشہ انہی کو کہو جنانچہ نماز کے لیے پیارے اگو پکر آگے بڑھے تھے مسلح امامت پر ہے لیکن دونوں آمن کے سرکار حجرِ آئیشہ سے چادر کو ہٹاتے ہیں نمازیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں سارے صحابی کہتے ہیں آمنہ کے لال نے حجرے سے جیسے ہی چادر کو ہٹائی تو نبی یہ دو جہاں کے چار سے بہتر چھمکتے چہرے کی روشری نے پورے مسجد نبی کو روشنہ تابنات کر دیا جتنے صحابی نماز میں تھے انہوں نے چہرہ کو گھمایا کعبے سے چہرے کو گھمایا نبیوں کے نبی کو دیکھنا شروع کیا میں نے کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو میں نے کہا عمر یہ کیا کر رہے ہو میں نے کہا عثمار یہ کیا کر رہے ہو میں نے کہا علی یہ کیا کر رہے ہو میں نے کہا سادو سعید یہ کیا کر رہے ہو کعبے سے چہرے کو گھما لیا تو بارگاہ ابو بکر سے آباز آتی ہے پہلے میں نے چہرہ کعبے کی جانب کیا تھا اب ہم نے چہرہ کعبے کے کعبہ کی جانب کیا ہے نبی کا دیدار کر رہے ہیں پرائیلی کا تازدار خاموش نہ ہی ہوتا ہے محبت یا انجمن کو سجاتا ہے عاشقوں کو پرچستہ کہہ کر کے بتاتا ہے اے نمازیوں ارے جن کی جانب صحابہ کا چہرہ تھا ان کا چہرہ کیسا چہرہ ہے میرے امان مولتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو پیارے ابو بکر نے چہرے کو گھمایا کعبے سے تو گھمایا مگر کعبے کے کعبہ کی داری کیا ملاز دے دیا ہے صحابیوں نے نماز ایسی پر ہو جس میں کعبہ کی تازیم بھی ہو اور کعبے کے کعبہ کی بھی تازیم ہو وہی نماز قبول ہے ہم لوگ نماز حقیقی طور پر پڑھنے ہی پا رہے ہیں ہم صرف عداؤں میں ہیں پہا ہے کس نے دیکھنا ہے تو میدانی کرو بھلا بھولی تو تین دن کے بھوکے پیاسے ہیں میرے امام چھ ماہ کا بچہ پیاسا ہے اصلا اولو محمد بھانجے طلب رہے ہیں سکینہ کی پیاس سوچی ہے ابباس علم پردار کے دازویں کلم کر دیئے گئے ہیں چھ ماہ کے بچے سے لے کر اٹھانہ سال کے لوجوان کی قربانیوں کو دیکھو کم سے بچے سے لے کر جو نفوسِ قدسیہ کی شہانت کو دیکھو اور میرے امام کی نماز کو دیکھو امام نماز پڑھ گئے ہیں پانی پر پہرا ہے آج ہمارے پاس کتنی سہورتے ہیں ایک کپڑے سے لے کر کے دو چار درزن کپڑے لوگوں کے پاس ملود ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس دو چار دس جوڑے ہیں مگر پھر بھی نزاکت بہت زیادہ سلکا ساتھ سر میں درد پیدا ہو جائے نماز سے روک لیتے ہیں نظرہ سکام ہو جائے ڈاکٹر نے کہہ دیا پانی کا استعمال مت کر رکھ جاتی ہوں ارے یہ دنیائی ڈاکٹروں پر بھروسہ کیوں اتنا کرتے ہو میرے مصطفیٰ پیان فرماتے ہیں اگر بیماری آگا ہے تو دنیا دار کے پاس مت جاؤ اپنے پروردگار کی بارگاہ بھی آگا یارے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں ہیں پیٹ کے پر لیٹے ہوئے ہیں شکم میں درد ہے ادھر درد کروٹیں لے رہے ہیں حضوروں نے دیکھا ابو حریرہ سے کہا ابو حریرہ کیوں طلب رہے ہو ارز کرتے آقا پیٹ میں درد ہے سرکان نے ارشاد فرمائے گوھو کرو نماز پڑھو جیسے ہی ابو حریرہ کہتے ہیں میں حضور کے ارشاد کو لگا بھی اوزو کیا نماز کے لیے کھنا گنا تو بیان فرماتے ہیں میرے پیٹ کا درد ایسا ختم ہو گیا کہ لگتا ایسا تھا کہ میرے پیٹ میں کبھی درد ہوا ہی نہیں ہے میرے مستخانے ایک حسین حصول دردیا ہے اے میرے دیوانوں بیماری آئے تو پہلے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جاؤ پھر دنیا دارے پس دبا اور حلاج دے انشاءاللہ شکاں ملے گی اور نمازیں اس طرح کی اور بھی ہیں نمازوں کی برکتوں سے کیا کیا فائدہ ہوا ہے یہ ہم آپ کو اتنے مختصر سے وقت میں پیش نہیں کر سکتی میں عرص یہ کر رہا تھا کہ نماز امام نے پڑھی ہے ایسے ہندہ انداز سے پڑھی ہے کی بے شمار پابندیاں ہیں بائیس ہزار تلوارے ہیں بچوں کی شہادت ہے بیمیوں کو قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا ہے کھانا پانی نہیں ہے مگر جب رب کی یاد کی بات آتی ہے تو میرے امام فضل کے لب علی اکبر کو کہتے ہیں بیٹا اعظام دو حضرت علی اکبر اعظام دے رہی تھے میرے امام نماز پڑھا رہی تھے تمام لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھا رہی تھے اور جب سارے لوگ شہید ہو گئے کوئی ایسا نمازی آپ کے ساتھ شامل ہو لے کے لیے نہیں تھا لیکن جب نماز کے وقت چاہتا ہے تلوارے یزینیوں کی چن لگی ہیں تیر یزینیوں کے چن لگے تھے گھوڑے لوگوں کے دو رکھے تھے میرے امام بھی بڑک 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 رفتاری کے ساتھ ہر ایک کے گھتن کو تارتے کے لیے جا رکھے تھے اور ہر ایک کو فان کرتے کے لیے جا رکھے تھے لیکن جیسے یہ اللہ اکبر اللہ اکبر کی اعظام آتی ہے وہ امام کا گھوڑا جس کو روکنے کے لیے یزینیوں کے اندر کھربلی مچی جی حسین کے گھوڑے کو کیسے روکا جائے حسین کی دلوار کو کیسے روکا جائے حسین کے نیزے کو کیسا روکا جائے حسین کی بہادری کو کیسے روکا جائے حسین کے جلال کو جمال میں کیسے لیا جائے بڑی کشنے کی جا رکھیجی لیکن جب اعظام کی آواز آتی ہے نماز تر وقت آتا ہے جس تر وقت کو روکنے کے لیے سارے یزینی پریشان تھے میرے امام نے اعظام کے جلال کو دینا شروع کیا گھوڑے کے لگام کو کھیجا اور اس کے بارے میں نماز میں اپنے آنکھ کو پیش کر دیا کرتے ہیں ہر چہار جانی سے حملہ ہوتا ہے نماز کی کئی فرم میں امام آتے ہیں سزدے میں امام ہے یزیدیوں کا ظلم ایک جاند ہے مگر میرے امام سزدے کی حالت میں رہ کر یہ کہتے جا رہے ہیں سبحان عبی العالی سبحان عبی العالی مولا تو عالی ہے تو بانا ہے مولا جس حال میں تو رکھ رہا ہے ہم اس میں تیار ہیں میرے امام کی یہ نماز ہے یہ سارے ظلم و ستم کی آنکھ یہ ایک جانب ہے میرے امام کی عبادت ایک جانب ہے اسی عبادت کا صلاح ہے یہاں دنیا کی گلی گلی میں حسین ابن علی کا نعرہ لگتا ہے کیونکہ حسین نے جو کائی کیا ہے اپنے رات کے لیے نہیں کیا ہے حسین نے جو کام کیا ہے اللہ وعدہ اللہ شریعہ لہو کے لیے کیا ہے نماز ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں نماز میں بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہے ایک نمازی اشرف علی تھانہوی نظر آیا جس نے فترہ دے دیا کہ نماز میں گائے کا خیال آ جائے بیل کا خیال آ جائے دکان کا خیال آ جائے خچر کا خیال آ جائے گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے لیکن نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے یہ بھی ایک نمازی ہے اور ایک نمازی جن کے نام سے آج جشن ہے جشنِ آلہ حضرت وہ بھی ایک نمازی ہے جب ان سے پوچھا گیا امامِ اہلِ سنت فلا نے ایسا فضلہ دیا تو آپ بیان فرماتے ہیں وہ نماز نماز ہے ہی نہیں جس نے نبی کا خیال آ جائے میرے امام بولتے ہیں اس کے نماز میں گدھے کا خیال آئے اس کے نماز میں بیل کا خیال آئے اس کے نماز میں دوبارہ مکان کا خیال آئے لیکن ہماری نماز تو نماز ہے ہی نہیں جس میں آقا کا خیال نہیں آئے آپ سوچئے اللہ نے نماز پہنے کا حکم لیا ہے مگر کیسے پہنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا نمازی نماز کی حرق میں قیام میں ہوتا ہے تو احمد کی علی بن جاتا ہے ربوں میں ہوتا ہے احمد کی ہا بن جاتا ہے قادر میں آتا ہے احمد کی میم بن جاتا ہے تشہود میں ہوتا ہے احمد کی دال بن جاتا ہے گویا کی نمازی اپنے رب کو یاد تو کرتا ہے مگر عبادت رب کی ہے عادت مصطفیٰ کی ہے اور جو عادت مصطفیٰ کی ہوتی ہے اسی عادت کے مطابق اگر کام کریں گے تو رہا آپ کو کامیابی سے ہم کلائے کریں گی خوشی اور مسررت کی بات ہے جس امام میں ہم زب لوگوں کو کامران جیسے رفضیوں کی فتنوں کے جواب کے لئے کنزل ایمان دیا تنہیر ایمان دیا ہر سوالوں کے جواب کے لئے دعویویہ فتامہ رضویہ تا فرمایا پندرہ سو کتابیں جی ہیں ان کا احسان اہل سنک و جماعت کے ہر فرد پر ہے ضرورت تھی کہ شہرِ بڑھے پر میں بھی آلہ حضرت کے نام سے جشن ہو یادے منائی جائیں عراقینِ کمیٹی دار علم فیضانِ تعلیش شریعہ نے احساس کیا اور بڑے ہی اچھے انداز سے جن کے نام سے جلسہ ہے جشن ہے انہی کے خانوادے کے چشن و چراغ کو دعوت دیا ہے جو پہلی مرتبہ شہرِ قلعے پور میں آ رہی ہیں اور پہلی بار آ رہی ہیں یہ کون ہیں سرکار مفتیہ آلہ حضادی کے بیٹی کے بیٹے کے بیٹے ہیں یعنی حضورِ تعلیش شریعہ کے خالہ ذات بھائی کے شہزادے ہیں اور حضورِ تعلیش شریعہ کی خلیفہ بھی ہیں پیرِ طریقہ رہبرِ شریعت ممبرِ فیض و برکت حضرتِ اللہمہ مولانا الہار الشاہ مفتی محمد انس رضا خان دار علوم مظہرِ اسلام کے محتمل وہ تشریف لا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس دار علوم کے پرنسپل مفتی محمد اور ہندوستان ہی لگی بیرینِ ہند کے شہرِ آفاق مشہور خطیب مناظرِ حدث انت خطیب الاسلام حضرتِ اللہمہ مولانا قاری صحارت حسین صاحب قبلہ مراد آبادی یہ بھی آ رہی تھے اور بہترین خطیب خطیب الہند حضرتِ اللہمہ مولانا توصیف نورانی صاحب وہ بھی تشریف لا رہی ہیں اب آپ سوت رہیں گے کب آ رہے ہیں آج کی رات میں اُم سب کی آمد ہو رہی ہے تمامی آشقانِ مصطفیٰ تمامی آشقانِ صحابہ تمامی آشقانِ اہلِ قید تمامی آشقانِ اولیاء تمامی آشقانِ رضا تمامی آشقانِ غوش تمامی آشقانِ خادہ سے گزارش ہے کیوں مڑتے ہوئے سیلال کی شکل میں شرکت کریں اور اپنے مخدوم زادے کی دعاوں کو لیں موائزِ حسنہ کو لیں ذکرِ آلہ حضرت کو سنیں آج کی رات میں اسی نورانی مسجد کے عمر نورانی ارخانی پروگرام ہوگا اُمڑتے بھی سیلال کی شکل میں آئے دوستوں کو لائیں خود بھی آئے میرا بزنان یہ کہتا ہے رسول پاک کی محبت کی ہے وہ اگر ہمارے سینے میں آگئی تو ہمارا سینہ صرف زینہ نہیں رہے گا نبی یہ دو جہاں کی محبت کردینہ بن جائے گا